گوگرام نے اویو رومز کو قرائے پر لے کر اسپطال میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں میدانتہ اسپطال کے قریب ایک سماجک سنسطہ نے میدانتہ اسپطال کے قریب ہی کوویڈ کیئر سینٹر تیار کر دیا ہے چالیس کمرے ہاں پر اویو رومز کے قرائے پر لے گئے ہیں اور قرائے پر لے کر تمام صوبی دھائیں اس میں جھٹانے کا کام کیا گیا ہے میڈیکل آکسیزن اور تمام ضروری صوبی دھائیں اس اسپطال میں موجود رہیں گی ایک سماجک سنسطہ نے یہاں میدانتہ اسپطال کے قریب ہی کوویڈ کیئر سینٹر کو تیار کر تمام صوبی دھائیں جھٹانے کا کام کیا ہے ہر بینٹ کے ساتھ اکسیزن اور انیہ چکیت ساتھ صوبی دھائیں اپلاپ دک کروائی جائیں گی اویو رومز کو ہی اسپطال میں تبدیل کر دیا گیا خیالت بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کورونا سنکرمنٹ کے گروگرام جلے میں 2964 نئے کیس سامنے آئے ہیں ساتھ مریضوں کی وہی ہے موت بڑی خبر آپ کو بتا دیں چالیس کمروں کو اویو رومز کو یہاں اسپطال میں تبدیل کر دیا گیا گروگرام سے میرے سیوگی گلشن گروبر اس خبر پر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں گلشن اویو رومز کو ہی اسپطال میں تبدیل کر دیا گیا چالیس کمروں کو قرائے پر لے کر ایک ساماجیک سانسطھانی یہاں اسپطال میں تبدیل کر دیا گیا جس میں اوکسیزن بیڈز کے علاوہ تمام ضروری میڈیکل سووی دھائیں اپلاپ دک کروا دی گئی ہیں مہیز جس طرح سے گڑگاہوں میں کرونا کی مہماری تیجی سے فیل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے گڑگاہوں کے پرائیویٹ ہسپطال میں نا اس سمیں اوکسیزن بیڈ ہے نا آئیسیو بیڈ ہے نا وینٹی لیٹر ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک ساماجیک سانسطھان جو ہے وہ آگے آئی ہے اور انہوں نے ایک اویو روم کو جو ہے قرائب پر لیا ہے اویو ویلڈنگ کو اور اس کے بعد یہاں پر چالیس آکسیزن بیڈ کا ایک ہسپٹال تیار کیا ہے آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہی وہ اویو روم ہے جس میں جو ہے چالیس یہاں پر روم بنائے گئے ہیں جس میں چالیس لوگ اس سمیں کوویڈ کا علاج لے رہے ہیں اور بلکل میدانتہ ہسپٹال کے بلکل بیک سائیڈ میں یہاں پر استاپیت کیا گیا ہے تو ایک اچھی شروعات ہم کہہ سکتے ہیں مہیش کیونکہ جس طرف جہاں جلہ پرشاشن بے شک یہ دعوے کر رہا ہو کہ ان کے پاس آکسیزن پریاپ ماترہ میں ہے ان کے پاس بیڈ کی ویوستہ ہے لیکن دھراتل پر اس سمیں کچھ بھی نہیں ہے اور اب جس طرح سے مہیش تمام جو کرونا مریج ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ آکسیزن کی مارا ماری کے چلتے کچھ لوگوں نے نگم کمیشنر وینہ پرتاپ سنگھ کا گھراب کیا ان کے گھر کا کہ ہمیں آکسیزن چاہیے لیکن ڈیڑھ گھنٹے بعد بھی وینہ پرتاپ سنگھ باہر نہیں نکلے تو یہ نجارہ گڑگاؤں کا دیکھنے کو دکھ رہا ہے لیکن اب سماجیک سنستائیں آگے آئی ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو کووڈ مریجوں کا علاج کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب اس سمیں کتنے پیشنٹ یہاں پر آپ کے بھرتی ہیں اور کس طرح کی پیشنٹ ڈاکٹر مہیندر پرمار سارے ملکے یہاں ایک بیڑا اٹھایا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے بہت بہت زیادہ دکھت پریشنی ہے بہت زیادہ پریشنی ہے اگر اوکسیجن کی باری اچھی دکھت ہے ابھی لیکن آپ کے یہاں تو کیولا اوکسیجن بیٹ ہے ایسے میں اوکسیجن کی کلت اتنی ہے کہ لوگوں کو اوکسیجن نہیں مل پا رہی تو ایسے میں کیسے آپ اس پوری سویدہ کا کہاں سے سلنڈر آپ لا رہے ہیں کیسے آپ علاج دے رہے ہیں سر مہنگی سستی مل رہے ہیں تھوڑی دیر سبیر آ رہی ہے اگر کئی بار شوٹ ہو جاتی ہے تو پھر مریض سارا داروں مدار پیشنٹ کا اوکسیجن کے اوپر ہے اوکسیجن ہمارے پاس ہے لیبل تو پیشنٹ کو لے لیتے ہیں اگر بھائی چانس ایسی کوئی دکھت پریشانی آتی ہے تو پھر ادھر ادھر سے لانی پڑتی ہے لیکن جہاں جلا پرشاشن مدد نہیں کر پارا لوگوں کی سماجیک سنستائیں آگے آ رہی ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اور انہے لوگوں کو بھی آپ بس یہی ہے کہ سب بھی مل کے اس پریشانی میں مدد کریں جیسے کینوین فاؤنڈیشن نے کر رکھا ہے سب ہی سنستائیں ہیں اکیلے گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے ابھی ایسی وہ ہے اور یہ اور بھی زیادہ تیز ہو سکتا ہے ابھی ایک مینے کے اندر اندر جو پیشنٹ آپ کے پاس ہے رہے ان کا اوکسیجن لیبل کس طرح سے ہے کیا اوکسیجن لیبل سارے کسی کا سیونٹی آتا ہے کسی کا ایٹی آتا ہے تو مرتے ہوئے آتے ہیں ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں مدد دوائیاں پری دیتے ہیں اور نورمل سال کا چارج باکی سوی ساری سویدہ ہی ہمارے پاس اوکسیجن بیٹ کے لابے آئی سیو ایسیو ایسیو وینتیلیٹر نہیں ہے ہمارے پاس وہ پروپر ہسپیٹل میں ہوتا ہے کیوں کہ ہم نے ایک سنستہ کھولی ہوئی ہے وہ ٹمپریری صرف اوکسیجن میڈیشن باکی ہمارے پاس ڈاکٹروں کی سویدہ سٹاپ کی سویدہ یہ ہم پروائیڈ کروا رہے ہیں ابھی فیلال آپ بھی کیا کہنا چاہیں گے جلا پرشاشن سے کیا مدد آپ کی کرے ہوئے دیکھو یہ مہاماری ہے جلا پرشاشن تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ تو مہاماری کے ٹائم پر تو یہ دیکھو کچھ کہ نہیں سکتے ابھی باکی تو تھوڑا سا ٹھیک ہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی سٹیپ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو بھی کیسے سچید کریں گے لوگوں کو بس یہ ہی ہے کہ اس کا پالن کریں جو گورنمنٹ نے گائیڈلائن دے رکھیں ان کا سبھی پالن کریں گے تو اچھا ہے لیکن ہر ہسپیٹل اس سے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوچھوچل میڈیا پر آکسیجن کی گوھار لگا رہے ہیں آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے سب سے زیادہ پریشانی تو یہ ہے کہ یہاں 50% سے زیادہ پیشنٹ ڈلی کے آ رہے ہیں ہاں ہریانے کے پیشنٹ تو ٹھیک ہیں لیکن ڈلی کے زیادہ ہیں ڈلی میں زیادہ ہمارا ہماری ہے ہمارے پورے گھڑ گاؤں میں 50% پیشنٹ ڈلی کا ہے ڈلی کی ہاں اکار مچی ہوئے ہیں ڈلی میں کوئی ابھی زیادہ سویدہ نہیں ہوئی لیکن سرکار نے کہا ہے کہ پہلی پریوریٹی ہریانے کے لوگوں کو دی جائے گھڑ گاؤں ہیں تو گھڑ گاؤں کے لوگوں کو سر کوئی جان پیشان کا کوئی ریشتے داری میں کوئی مر رہا ہے تو اس میں یہ اس میں آریانہ پنجاب چلی نہیں چلتا محلو کوئی ریشتے دار ہے ڈلی کا آ رہا ہے مر رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ آریانہ کے نہیں ہو کیا کرے انسانیت تو انسانیت ہے کیوں جی تو سرکاریں ابھی بھی ووٹ کارٹ کھل رہے ہیں بس یہ ڈلی کی طرف سے تھوڑا سا بھیک ہے ڈلی میں زیادہ کارے ڈلی کے پیشنٹ زیادہ آتی ہیں ہاتھیں 50 سے 60% تک تو کیا اس طرح سے کوئی اور بھی ہوسپیٹل تیار کرنے کی تیاری ہے کیونکہ چالیس ہوسپیٹل بنایا یہ بھی گورنمنٹ اگر ہمیں مدد کرتی ہے تو ہم آگے آئیں گے ہم بھی اپنی جان پہ کھل رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں تھوڑی بہت ساہتہ کرے گی اکسیزن کی یا تو ہم اور پھر ہی سیوہ کریں گے تو ہی نہیں کہیں تو یہاں پر سارے کوویڈ کوٹلی کوویڈ سیشن بتائیے بھی چووڑیس گھنٹے میں 2934 نئے کیس گروگرام میں سامنے ہیں اس کے علاوہ ساتھ کی موت آئیسیو بیڈز کی سنکھیہ بڑھانے کو لے کر گروگرام زلہ پرشاہسن اور سواستے ویفاق کی طرف سے کیا کچھ کیا گیا ہے گروگرام زلہ پرشاہسن سواستے ویفاق یہ دعوے بار بار کر رہا ہے کہ ہمارے پاس پریابت ماترہ میں بیڈ ہیں ہمارے پاس پریابت ماترہ میں آکسیجن کی سوئیدہ ہے کسی کو کوئی دکت نہیں آنے دی جائے گی گروگرام زلہ پرشاہسن سواستے ویفاق بہار آکسیجن لے رہے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے سیلنڈر لاکر آکسیجن لے رہے ہیں کیونکہ اندر انہیں بیڈ ہی نہیں مل رہا ہے اور کچھ ایمبولینس بھی نہیں مل رہی ہیں اور لوگ اوٹو میں اپنے ڈیڈ بوڈی کو لے کر سمشان گھاڑ تک پہنچا رہے ہیں یہ ناجارہ گرگاؤں کا ہے حالانکہ کل ایک پسپانجلی ہسپٹل ہے جو کی سیویل لائن روڑ پر ہے وہاں پر کچھ پیشنٹ کچھ پیشنٹ ایڈ میڈ تھے اور وہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ یہاں پر آکسیجن نہیں ہے اپنے مریض کو لے جاؤں صوبہ صوبہ یہ فون کیا گیا ان کے پریوار والوں کو جب پریوار والے وہاں پہنچے تو وہ سی ایم او کے پاس پہنچے چیپ میڈیکل آفیسر کے پاس چیپ میڈیکل آفیسر نے یہ کہا کہ میں اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں آپ نگر نگم کمیشنر وینہ پرتاب سنگھ کے پاس جائیے کیونکہ اب جو جمعیداری دے رکھی ہے مہیش وہ وینہ پرتاب سنگھ کو دے رکھی ہے جو کی آکسیجن کی سپلائی وہ تمام ہسپیٹل میں مہیا کرائیں گے لیکن وہ ان کے ریجیڈنس پر گئے اور ریجیڈنس کے ایک گھنٹے تک وہ وینہ پرتاب سنگھ جو نگم کمیشنر ہے ان کا انتجار کرتے رہے اس کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکلے اور اس کے بعد وہاں پر پولیس بل پہنچا تو پولیس کی مدد سے انہیں چار پان سلنڈر مہیا کرائے گئے تو یہ اسططح گروگران کی سمیں دیکھنے کو گوگل فارمز کے ذریعے لنکس اوپ لبد کے بعد ہی کہیں تمام اسپتال پرشخاصکوں کو تو ایسے میں گوگل فارمز کے ذریعے اب روزانہ کی جو میڈیکل آکسیجن سپلائی ہے وہ سو نشت کی جائے گی پوری پرکریہ کا کیا کچھ ہوا زمینی حقیقت کیا ہے ادنے ساہ جی میری ایک مہین ساہ جی میری ایک ہسپٹل کے مالک سے بات ہوئی جو کہ ان کا یہ کہنا تھا ایک گروپ بنا ہوا ہے اور ہم اس پر یہ جانکاری دے رہے ہیں کہ ہمیں آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہے گوگل لنک ایک نیا کریٹ کر دیا گیا ہے اس سے پہلے نئے نئے ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں جلہ پرشاچن کی طرف سے حالانکہ جو دراتل پر ہمیں کچھ ملنا چاہیے اس کی کوئی باتچیت نہیں ہوتی ہے ہم واتس اپ پر بھیجتے ہیں کہ ہمیں اتنے آکسیجن چاہیے لیکن کوئی جواب نہیں آتا ہے تو کل دیر راز سے کئی ہسپٹل جو کہ انہوں نے نام بھی لیے ہیں کولمبیا ایسیا ہسپٹل سنرائز ہسپٹل چار پچ ہسپٹل کے اور بھی نام لیے وہ لگاتار آکسیجن کی مانگ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس آکسیجن کچھ ہی گھنٹوں کی بچ رہی ہے تو کوئی بھی ریپلائی جو ہے وہاں سے نہیں کسی کا بھی آ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر جرور اس میں ریپلائی کر رہے تھے کوئی بھی جو بھی نوڈل آفیسر بنایا گیا ہے اس میں کوئی بھی جواب نہیں دے رہا ہے ہالانکہ وہ سکرین شوٹ دینے سے انکار کر رہے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ سکرین شوٹ ہم نہیں دے سکتے لیکن off the record ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لگاتار جلا پرشاشن کے ٹچ میں ہیں چلے گل چلے سب پوری جانکادی کے لیے آپ کا شکریہ